بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب کو میری ریسپیز پسند داری ہوں گی آپ سے ٹرائے بھی کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اسے ریپیٹ میں ٹرائے کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں بیا ملک اور آج میں آپ کے لئے لے کے آگے ہوں ایک آسان سی کوئک سی ریسپی جسے آپ گھر میں ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ کیڈز ویل لف ایٹ یعنی کہ بچوں کو یہ بہت بسند آئے گی اور وہ آپ سے بار بار اس کو بنانے کی فرمائش کریں گے تو سب سے پہلے تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح اپڈیٹ انٹریکٹ کرتے رہیں تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور چینل کو ابھی تک پر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور پریس تا بیل آئیکن فور اپڈیٹ اور گائز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے فینڈر فیملی سرکل میں بھی میری جو ریسپی سے ہوں سے شیئر کریں تاکہ آپ میرے چینل جہاں تھوڑا گروہ کر سکے اور میں آپ کے ساتھ اسی طرح اپڈیٹ انٹریکٹ کرتی رہوں تو آج جو میں بنا رہی ہوں ان کا نام ہے کلاسک سمیش سینڈویچ یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آئی ہوپ یہ آپ کو بہت بسند آئیں کہ تو دیر نہیں کرتے گائز چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جس کا نام ہے کلاسک سمیش سینڈویچ تو ہمیشہ کی طرح گائز سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی سے جڑے ہوئے انگیرز بتا دیتی ہوں تو یہاں پر گائز میں نے پانچ سے چھے عدد آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے اور انہیں میں نے فرائز شیف میں کٹ لیا ہے یہاں ہم بند گوبی کے پتے یوز کریں گے کیونکہ گائز سیلڈ جو ہوتے ہیں پتے سلاد پتہ جو ہے وہ آج کل نہیں مل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے تو وہ یوز ہی نہیں ہوتا تو ہراب ہو جاتے تو مل نہیں رہا تو اس کی جگہ ہم بند گوبی کے جو ہے وہ پتے یوز کریں گے یہاں پر گائز میں نے دو سے تین انڈے لیے ہیں اور سفید پارٹ کو میں نے لیدہ سے کٹ لیا ہے اور جو اس کا ییلوش یعنی کے اندر سے اس کی گلی ہوتی ہے اس کو میں نے لیدہ سے سمیش کر لیا ہے یہاں ہم سیلڈ میں یوز کریں گے بند گوبی گاجریں اور تھوڑا سا ہلکا سا یاس ٹھیک ہے جی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے یہاں میں نے آدھا کیلو چکن لیا ہے اسے میں نگیا نمک اور بلیک پیپ پر ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور اب میں نے اس کو سمیش کر کے ریشوں کی صورت میں کنورٹ کر لیا ہے اور اب آپ کے سامنے ہے بریڈ لیں گے ہم ایک قدر پورا بندل ٹھیک ہے یہاں پر مکھن ہم یوز کریں گے اس کی رسپی کے اندر مکھن بھی یوز ہوگا مائنیز یوز ہوگی میں اس پرولٹ کی مائنیز یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی پرولٹ کی مائنیز یوز کر سکتے ہیں کریم یوز کریں گے ہم کریم آپ کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں میں اس برینڈ کی میں کریم لے رہی ہوں آپ کو ہی بھی لے لی جگہ سپائسیس بتا دیتی ہوں یہاں پر ہم تھوڑی سی پیسی ہوئی چینی استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور 1x4 ٹیبل سپون یوز کریں گے بلیک پیپر اور 1x4 ٹیبل سپون یوز کریں گے سالٹ تو یہ گائس انگیرنٹ ہیں خوب آپ نے اسے نوٹ کا لیا ہوگا جلدی سے سکین شورٹ لے لی جیے اور جلتے ہیں ریسپی کی ترکیب کی طرف اور اگر آپ کریم یوز کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ہیں 6 سے 7 ٹیبل سپون اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ میانیز یعنی کہ میانیز جو بھی آپ کہنا چاہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جا رہا ہے 1 4 ٹیبل سپون بلیک پپر اور جا رہا ہے اس کے اندر سالٹ ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر پیسی ہوئی چینی ہے وہ بھی میں ڈال لیں وہ بھی میں ایک چمچھلی آلہ چمچھلی ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھو طرح سے اور آپ چاہیں تو بیٹر کی مددہ سے بیٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو چاہیں تو مکسے سے مکس کر سکتے ہیں اس سے مکس کر رہی ہوں میں اچھی طرح سے اچھو چاہے جیسے مکس ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انڈے جو ہے آپ لوگوں نے انڈے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور یہ جو ہم نے گاجر اور بندگوپی اس کے اندر ڈال لیا ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا تکریبا ڈیر پیالی آئل اور وہ بھی گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم بنائیں گے اپنی فرائز کو اور فرائز جو ہے وہ میں اس کے اندر اٹ کر دی جائیں بسن اللہ رحم وآلہم تو آپ یہ میں نے فرائز اس کے اندر اٹ دی ہے جیسے ہی فرائز جیدی ہو جائیں گی تو ہم اس کے لیر رو کر لیں گے مکھن ڈالنا ہے اور مکھن کو اچھی طرح سے پورے طوے پر ہلا لینا ہے نون سٹک پین میں تو ہمیں اتنا ہی مکھن چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ دوسرا پین یوز کر رہے ہیں تو مکھن آپ کا زیادہ یوز ہوگا مکھن جو ہے مکھن جو ہے اب اس کے اوپر بریٹ سو ہے وہ اس کو لگا لگا کر جو ہے بریٹ کو سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں دو سلائسیز رکھتی ہے اور ایک اور سلائسیز کے اوپر آ سکتا ہے اچھا یہاں پر بریٹ سو ہے ہمارے آپ نے بریٹ کو مکھن لگا کر ہی فرائے کرنا ہے یعنی کہ سیکھ لینا ہے ایک ایک سائے پلائی برم کرنا ہے تو میں سکتا ہوں گا اور پھر میں آپ کو دخاتا ہوں اس کی نیچے چلتے ہیں گین سٹیپ کی طرف ہم نے پریٹ سو ہے جو میں نے سیدھی مکھن کے لگا کر یہاں پر ریٹو کر لی ہیں اگر آپ اس کے کنارے چاہتے ہیں اتار سکتے ہیں اگر نہیں اتار سکتے ہیں اگر نہیں اتار سکتے ہیں تو مت بتاریے گا میں نے ہلکے ہلکے کنارے جو اتار لیا ہے یہاں مائی فرائیز بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پر ہمارا مکسچر بھی ریڈی ہے اور یہاں پر اب ہم اپنے چکن کے لیے مکسچر بنانا سٹارٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے ایک سے دو چو مچو ہے وہ کریم اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میونیز یعنی کہ میونیز جو بھی ہے بٹیور تو اب اس کو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی بل سپون نمک اور ہاف ٹی بل سپون میں اس کے اندر میں چڑھا رہی ہوں اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے چینی چینی ڈالی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے جو بڑا اچھا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ بڑی اچھی سواس ہے جو میں آپ کو برانا سکھا رہی ہوں اپنے سوٹ زندگی سٹھ سٹھ کریں گے اور آپ کو یہ محصہ بھی آئی گی آپ کو مزے کی بھی لگے گی اب اسے جو سوس ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے اپنا چکن اور چکن کے اندر میں نے یہ سوس ڈال دینی ہے اور چکن میں میں اچھی طرح سے کر لوں گی میکس سائی سوس جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر چکی ہے اسے میں میکس کرتی ہوں چکن کے اندر اور پھر ہم بنانا شروع کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے اپنے جو ہمارا آج کلاسک سمیش سینڈوچ ہے اس کو بنانے کا پروسس جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے جو ہے مکسچر کے اندر میں نے اچھی طرح سے ساوس ڈال دی ہے تھوڑی سی ساوس ڈال سکتے ہیں یا آپ ٹومیٹو کچھو بھی اس کے اندر سکتے ہیں میں اس کے اندر تھوڑ سی ٹومیٹو کچھو بیٹھ کروں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی نیکس لوگ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے سینڈوچ بنانے کے پروسس کو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے اوپر لگانی ہے چیکن کلیر ٹھیک ہے چیکن کلیر کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے آپ نے اس کے اندر زال زال چیکن لگائیے گا بچوں کے لئے بہت ہی ہیلتھ فور رسپی ہے گھر میں بنا کر دیجئے سکول کے لئے بھی آپ دے سکتے ہیں اور ان کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں میرے گھر میں بنایا ہے اور میرے گھروں کو یہ بہت ہی پسند ہے جس کے لئے اپنے ویورس کے ساتھ بھی سے شیئر کروں گا تو یہ بانچک ہے اور ایک سائٹ پہ ہم لوگوں نے لگایا ہے اپنا بنایا ہوا سیلڈ ایک پہ آپ نے لگا دینا ہے چیکن کا بنایا ہوا مکشور اور ایک پہ ایک سلائس کے اوپر آپ نے لگایا ہے سیلڈ کو اچھی طرح سیانی کے سیلڈ میں جو کہ ہم نے انڈا اور جو ویجیٹیب سے بنایا ہوا تھا وہ ہم لوگر اس کے لئے دونوں چیزیں لگ چکی ہیں اور اب ہم دونوں کو کر دیں گے یہ دو لیئرز لگ چکی ہیں اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی لگا رہی ہوں کیچپ کیچپ ایڈیشنل ہے اگر آپ کیچپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیجئے برنا مایونیز تو اس کو لگی چکی ہے اور وہ بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے اب اس کا ہم ٹاپ نمبر تھری جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے یعنی کہ اس کی ٹاپنگ کریں گے ٹاپنگ کرنے کے لئے میں اس کے اوپر اکھری ہوں سیمپل سینڈوچ اور یہ ہمارا کلاسک س میش سینڈوچ جو ہے وہ سینڈوچ جو ہے اسے سینڈوچ جو ہے اسے سینڈوچ سے کٹنگ کرتی ہوں اور آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ تو چلتے ہیں فائنل سٹپ کی طرف میں نے اپنی کلاسک سینڈوچ سینڈوچ کو کر لیا ہے پلیٹ اور دیکھیں میں نے اس کو فرائز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار اور دلیشیس سے بنے ہیں آپ اس کی لکھ چک کریں واؤ بہت ہی خصورت ہے بہت ہی مزیدار ہے اوہ تو کہنا بنتا ہی ہے تو گائز آپ کو میری آج کی رسپی بہت پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمائر سیکشن کے ذریعے مجھے اپنا فیوڈبیک دینا مت بولیے گا مجھے آپ کے کمینٹس کا بہت بھی سبری سے انتظار رہتا ہے اس سے میرا دن درس پاک آجاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ میں ایسے ہی اپنی رسپیز شیئر کرتی رہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح اپٹو ٹیٹ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں تو آج ہم نے بنایا تھے کلاسیک سمیش سینڈویچ اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے لڑکے اور لڑکیاں بہت بنا سکتے ہیں اور اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم بجر میں ہم نے آج کی رسپی کو بنا لیا خوبصو آپ کو آج کی رسپی پسند نہیں ہوگی اس سے ٹرائیڈ کیجئے گا کمنٹ سیکشن کے ذریعے فیڈبیک دینا مت پولے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی رسپی ہے جو آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے میں آپ کو سکھاؤں گی تو آن دیس نور گائز میں بھی ہم علیک اب آپ سے لوں گے الویدہ میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں کچھ نئی ایک سائٹیڈ سی رسپی کے ساتھ تب پہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ